اسلام علیکم فرینس ویلکم تو ما یوٹیوب چینل سب سے پہلے وہ سٹورنٹس جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لیا ویو میں جو نیو سٹورنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو میں خوش آبنید کہوں گی اپنے چینل پہ اور اگر میں چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل پہ میں ان کو پروائیڈ کروں گی ویو سے ریلیٹیڈ آل انفرمیشن آسائنمنٹس قویزز کے سولیوشنز ٹھیک ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں گی اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ اس میں جو ہے آپ کو چھٹیاں کتنی ہوں گی ٹھیک ہے فائنل ٹرم کے پیپر جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب آپ کو کتنی چھٹیاں ہوں گی آپ کی نیکس کلاسیز جو ہے نیکس میسٹر کی وہ کب سے سٹارٹ ہیں آپ کا ریزل جو ہے وہ کس ڈیٹ کو آئے گا اور آپ کی سب سے امپورٹنٹ جو کورس سیلیکشن ہے وہ کس ڈیٹ کو اوپن ہوگی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کورس سیلیکشن جو ہے وہ کن سٹورنٹس نے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹ کی جو ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے ریزلٹ آنے کی وہ کیا ہے تو یہاں میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں آپ کے ریزلٹ آنے کی ایکسپیکٹی ڈیٹ جو ہے وہ نائنٹین اپریل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تمام سٹورنٹس دیکھ سکتے ہیں تو نائنٹین اپریل جو ہے وہ آپ کے ریزلٹ آنے کی ڈیٹ ہے تو امید ہے کہ نائنٹین کو آپ کے ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو نائنٹین سے ایک دو دن جو ہے وہ اوپر بھی ہو سکتا ہے تو نیکس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ریزلٹ آ گیا ٹھیک ہے آپ کو چھٹیاں کتنی ہیں پیپرز کے بعد آلموسٹ آپ کو ون منت جو ہیں وہ آپ کو چھٹیاں ہیں تو ایک منت آپ ریلیکس کر رہی ہیں بلکل بھی سٹڈی نہیں کرنی ہیں آپ نے بہت آپ نے سٹڈی کر لیا ہے میٹ ٹرم پہلے دیئے پھر آپ نے فائنل ٹرم دیئے ٹھیک ہے بہت جلدی میں آپ کے دونوں پیپرز ہو گئی ہیں تو ویو میں ایسا ہی ہوتا ہے جب کلاسی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو وہ جلدی سے سمیسٹر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے میٹ ٹرم کے پیپر آتے ہیں پھر فائنل ٹرم کے پیپر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک منت آپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ چھٹیاں آپ کو جو ہیں وہ ایک منت ہوں گی اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کی کلاسیس جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے کی جو ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے ابھی تک جو ڈیٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی کلاسیس کا سٹارٹ ہوں گی وہ ہے ٹوئنٹی فائیو اپرل وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ایز اپروف دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں کلاسیس جو ہیں وہ سپٹنگ ٹوئنٹی 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 ٹو کی کب سٹارٹ ہوں گی منڈے کو اپرل ٹوئنٹی فائیو کو اٹس مینکہ نائنٹین کو آپ کا رزلٹ آئے گا ٹوئنٹی فائیو کو جو ہے وہ آپ کی کلاسیس سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس دوران میں آپ کا جو ہے نائنٹین سے ٹوئنٹی فائیو کے دوران آپ کی جو کوڑس سیلیکشن ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے کنیکٹی رہیں چینلز کے ساتھ ٹک ہے ویو کے جتنے بھی چینل ہیں میرے چینل کے ساتھ کنیکٹی رہیں گروپس میں ٹک ہے تاکہ جب آپ کوڑس سیلیکشن کا لنک اوپن ہو تو آپ کوڑس سیلیکشن کر سکیں اس کے بعد کیا ہے کہ کوڑس سیلیکشن کون سی سٹورڈنٹ ہیں جنہوں نے کوڑس سیلیکشن کرنی ہیں تو سب سے پہلے میں اگر میں پر سمیسٹر والے سٹورڈنٹ کی بات کر لیتی ہوں وہ سٹورڈنٹ جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے ٹک ہے انہوں نے جو نیو سٹورڈنٹ ہیں انہوں نے کوڑس سیلیکشن نہیں کرنی ان کی بکس جو ہیں وہ آل ریڈی سیلیکٹیڈ ہیں تو ان کو وہی بکس پڑھنے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ سمیسٹر اور اس سے آن ورڈ جو سمیسٹر ہیں ان کے سٹورڈنٹس کو بکس جو ہیں وہ سیلیکشن کرنے میں ایک یا دو بکس سلیکٹ کرنے میں چوائس ہوگی ان کے پاس ٹھیک ہے کہ یہاں یہ رکھ لیں یا پھر یہ رکھ لیں تو جب کورس سلیکشن اوپن ہوگی تو وہ بکس جو ہیں جن میں چوائس ہوگی ان میں سے آپ اپنی مرضی سے جو سبجیکٹ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے وہ والا آپ پر رکھ سکتے ہیں تو ایرس میں ان کے فرس سمیسٹر کے سٹوڈنس کو کورس سلیکشن نہیں کرنی ان کی بکس پہلے سے سلیکٹیڈ ہوں گی اور جو ٹو سے اور آن ورڈ سمیسٹرز ہیں ان سٹوڈنس کو اپنی کورس سلیکشن جو ہے وہ خود کرنی ہے تو جب کورس سلیکشن کا لنک اوپن ہوگا میں آپ کو اس کے ریلیٹیڈ بھی انفارم کار دوں گی کہ اپنی کورس سلیکشن جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے اور پہلے سے بھی میں چینل پر ویڈیوز جو ہے وہ آویلیبل ہیں کہ آپ نے کورس سلیکشن کیسے کرنی ہے اور اب سے کہے بعد ایسا یاamoto انکتهی کار سکتیں ساکر ہے اور بات پر دا دوں کہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اگر ہاپن Ländern ہے کارس سلیکشن کرنی ہے آپ اپنے �میسٹرز زی申ے کو рез Lifeidir تھا ہے işte آپ نے مزیدی لٹیل سے بیائی جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اور ابھی کے لیے جو انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کیا ہے انشاءاللہ آپ کی اس سے ہلپ ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ویڈیو رہی ہوگی اور مزید ہیلپ فل ویڈیو کے لیے آپ میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید انفرمیشن جو ہے وہ ملتی رہے ویو کے ریلیٹیڈ